بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے فضل خان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب پاریسہ یا پریسہ نام کا مطلب بتا دیجئے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر یہ نام آپ نے پوچھا ہو پاریسہ تو پاریسہ کے معنی آتے ہیں بے عیب صاف ستھرا پاریسہ نام تو ہم رکھ سکتے ہیں لیکن اگر یہ نام لفظ آپ نے پوچھا ہو پریسہ تو پریسہ لفظ یہ لغات کے اندر کافی تلاش کیا گیا اردو عربی فارسی تینوں ڈکشنری کے اندر یہ پریسہ لفظ ہم کو نہیں مل سکا اس لئے یہ ایک محمل اور بے معنی نام معلوم ہوتا ہے پریسہ اگر اس کو ہم دو معنی کے اعتبار سے دیکھیں ایک پری اور ایک سہ تو پھر فارسی زبان کا یہ لفظ ہوگا اور پری کے معنی آتے ہیں جو جنات کی خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں ان کو پری کہا جاتا ہے پریسہ سہ کا مطلب آ جائے گا پھر پری جیسی یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے چونکہ پورا نام یہ ہم کو کتابوں میں نہیں مل سکا اس اعتبار سے یہ ایک محمل بے معنی نام معلوم ہوتا ہے یہ نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے ایسے نام رکھنے سے ہم کو بچنا چاہیے جن کے معنی کتابوں میں موجود نہ ہو یا معنی ان کے اچھے نہ ہو اس لئے ہمیشہ ہم کو اچھے معنی بارا نام رکھنا چاہیے اور یا پھر صحابیات یا ازوار متحرات رضوان اللہ علی مجمعین کے ناموں پر ہم کو اپنی بچیوں کے نام رکھنے چاہیے یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ مناسب ہے نئے نام کی وجہ سے کوئی غلط نام کا انتخاب ہم نہ کریں چونکہ نام کا اور معنی کا بچی کی ذات کے اوپر اثر پڑتا ہے فقد واللہ عالم